ہریانہ میں کل دو راجے سبا سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے ایسے میں سب کی نظر ان چار ودھائکوں پر ہوگی جو ریزورٹ پولٹک سے باہر ہیں حالانکہ دونوں طرف سے اپنی اپنی جیت کے دعوے لگاتار کی جا رہے ہیں لیکن دعوے سے الگ اس بات کا احساس سبی کو ہے کہ معاملہ کانٹے کی ٹکر میں فسا ہوا ہے وہی آج رات کانگرس ودھائک رائیپور سے دلی پہنچ جائیں گے اس کے بعد انہیں ستورکشت ستھان پر پہنچانے کی چنوٹی بھی بھوپیندر حسنگ ہونڈا کے سامنے اب دیکھنا یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ 31 کے چکریبوں کو آخر کون توڑ پاتا ہے ریپورٹ دیکھیں ہریانہ راجے سبا چنان کی نڑائی دلچسپ موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں دونوں طرف سے شیع اور ماس کے لیے سام ڈام ڈن ڈیٹھی ڈیٹھی اپنائی چاہے گی حالانکہ دونوں طرف کے کھلاڑی اس کھیل میں ماہر ہیں ایک طرف آج جہاں کانگرس کے ودھائک رائیپور سے واپس دلی پہنچیں گے وہیں دوسری طرف گٹ بندل کے سب ہی ودھائک بھی چنڈگرڈ ریزورٹ میں پہنچ جائیں گے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ کانگرس ہائی کمان کل ہونے والی ووٹنگ سے پہلے کوئی رسٹ نہیں لینا چاہتی کانگرس ودھائکوں کو چنڈگرڈ یا پھر جائپور ریزورٹ میں بھیجا جائے گا جائپور ریزورٹ میں پھر حال کانگرس کے 28 ودھائک ہیں وہیں دوسری طرف پی جے پی اور جے جی پی کے ساتھ چھے نیٹلی ودھائکوں کی چنڈگرڈ ریزورٹ میں ٹیننگ ہوگی ٹیننگ میں ودھائکوں کو ووٹ کرنے کے طریقے کے ساتھ ہی کس ودھائک کو کہاں ووٹ کرنا ہے اس کی پوری پرکریہ سمجھائی جائے گی کون سے 31 ودھائک ٹوشن لال پوار کو ووٹ کریں گے اور بچے ہوئے باقی ودھائک کیسے نیٹلی امیدواز کارٹکے شرما کو ووٹ دیں گے حالانکہ جو ٹیننگ بی جے پی کی ودھائک لیں گے وہ کانگرس کے ودھائکوں کو رائپور میں پہلے ہی دے دی گئی ہے دونوں طرف کی ٹیننگ میں چار ودھائک بہار تھے اور ان چار ودھائکوں پر سب کی نظر ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ ان ایلو ودھائک اور برراج گروہ چاہے بی جے پی پر کتنی ہی تلک سٹیپنیاں کیوں نہ کریں وہ تو کٹ بندن کے امیدواز کو ہی دیں گے حالانکہ بی جے پی کے لیے بھی کانگرس پارٹی کے ادھیکارک مطوں کو توڑنا آسان نہیں ہو گیا راجے سبا کا چناہ کھلے مطر پتر سے ہوتا ہے اس میں کوئی گوپی نتا نہیں ہوتی ایسے میں پارٹی کے آدیش کے تحت ہر ودھائک کو اپنی وریعتہ دینی ہوتی ہے اور مدان کرنے سے پہلے اسے کھل کر دکھانا ہوتا ہے یعنی کوئی ودھائک پارٹی کی وحیب کے خلاف جا کر مدان کرتا ہے تو وہ پارٹی کی سدیسطہ اور اپنی ودھائک اسی گوا سکتا ہے ایسے میں پارٹی کے کسی ودھائک کے پالا بدلنے کی سمحابنہ کم ہی ہے لیکن باوجود اس کے پی جے بی کے آدمیشواس نے کانگرس کو کھلا دیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا جس جس ہوگا کہ ایسے کارٹی کے راجے سوا پہنچیں گے کیونکہ اجیم آکن کے پاس پورے مط ہے ساتھی خودہ جیسے سیاسی کھیل کے ماہر کھلاڑی کا پورا ساتھ ہے اب مدان کو لے کر سب ہی چوکننے ہیں چاہے وہ چنہ وائیوگ ہو چاہے ستہ پکشو یا پھر وپکشو آپ جانئے کہ مدان ہوتا کیسے ہے صبح نو بجے سے چار بجے تک کل مدان ہوگا اس طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب ایک ویدھائک ووٹ ڈال کر باہر آئے گا تب ہی دوسرا ویدھائک اندر جا پائے گا کروس ووٹنگ کی سمبھاونا کو بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے جو بینگنی پین ریڈرننگ آفیسر دیں گے ووٹنگ کیولپسی میں ہوگی اور کوئی پین اپیوگ نہیں کر سکتا ہے ایمیلے اپنا پین اور موبائل نہیں لے کر جا سکتے ہیں مدان کیندر کے اندر اگر کیا تو ووٹ انویلیڈ ہو جائے گا ایمیلے کسی بھی امیدوار کو ووٹ کر سکتے ہیں وہ ان کے اوپر ہے وہ کسے ووٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پریفرنس کے ادھار پر اس چناؤں میں دل بدل قانون لاغو نہیں ہوتا انٹی ڈیفیکشن لاؤ مردہ وہ چاہیں تو اپنے دل سے الگ بھی ووٹ کر سکتے ہیں امیدوار کو آدھیکارک ایجنٹ کو بیلیڈ پیپر پر دکھانا جو ہے وہ انیوارے ہوتا ہے ودائے کی غلط مارکنگ کرنے پر ووٹ رد ہو جاتا ہے ودائے کو ایک دو تین کے حساب سے پریفرنس ڈالنے پڑتی ہے اگر ایک نہیں ڈالا اور مارکنگ غلط کی تو ووٹ انویلیڈ ہو جائے گا ماتکی گوپنیتہ بانگ ہونے پر ووٹ بھی رد ہو جاتا ہے موقع چناؤ ایوکت آنوراگ اگروال اس پورے سمکشک اس کے بنائے گئے ہیں وہ نظر رکھیں گے ووٹنگ کے بعد اسی دن اس کی کاؤنٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے شام پانچ بجے ووٹوں کی گھڑنا ووٹوں کی گھنتی جو ہے شروع ہو جائے گی چناؤ کی پوری پرکریا کی ویڈیو گرافی اس بار ہوگی تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی گڑ بڑ نہ ہو اگر ہو تو اسے دیکھا جا سکتے پہلا دوسرا اور تیسرا پسند اس کے آدار پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں فرس پریفرنس سیکنڈ پریفرنس اور تھرڈ پریفرنس اگر کوئی فرس پریفرنس نہیں دیتا ہے سیکنڈ اور تھرڈ دیتا ہے تو اس کی ووٹ بھی کینسل ہو جاتی ہے